سب دیکھنے والے ایک مرتضی پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ و صحب بارک و صلی اللہ علیہ السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں لائی جوکیشنل اکیڈمی چینل اور جو ویڈیو آپ دیکھیں اس کے ڈسکرپشن میں جائیں اس میں ہم نے آپ کو فری آف کاسٹ بلکل مفت اس کا پی لی اف پرنٹ بھی آپ کو دیا اس پی لی اف پرنٹ کو آپ فری ڈانلوڈ بھی کر سکتے اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر ویڈیو کے اندر ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے اس ٹیسٹ کو آپ حل کریں اور اس کو سبمٹ کریں جو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کی کتنی تیاری ہے اور جو آپ نے سوال غلط کیا ہوگا غلط سوال کی نشان دہی بھی کرے گا اور اس کا صحیح جواب بھی بتائے گا لیگل ایتھک پڑھانے سے پہلے کچھ باتیں کلیر کر دوں جو بہت اہم ہیں جو اس ویڈیو میں ثبوت ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ سی پی سی ریلیٹڈ کی الحمدللہ سی پی سی ہمارا بلکل ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے طریقے سے آسان طریقے سے ہم سے ختم کروایا مگر اس کا جو آپ آرڈر دیکھیں گے نا آرڈر فورٹی ون اس کا پارٹو اس سے ریلیٹڈ میں آپ کوئی چیز بتا دوں اس میں میں نے جگہ جگہ پہ لفظ استعمال کیا ہے سیشن کورٹ جبکہ سیول معاملے میں سی پی سی میں سیشن کورٹ کو ڈسٹرک کورٹ کہتے ہیں تو میں نے کیوں سیشن کورٹ استعمال کیا تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے اگر میں کوئی ڈسٹرک کورٹ کہ ہم پریکٹس میں جب بھی مقدمہ خارج ہوتا ہے سیول کورٹ سے ہم کیا کہتے ہیں اچھا سیشن میں ہم اس کی اپیل دیر کرنے ہیں سیول میں یہی چلتا ہے تو کئی چیزیں عرف عام کے اندر ہم بول دیوتے ہیں وہ ہوتی غلط ہے مگر کیونکہ اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے تو میں نے اس میں سیشن کورٹ جو لفظ استعمال کیا میں یہ والی بات اس ویڈیو میں ہی ریکارڈ کروانا چاہ رہا تھا مگر اس میں لائٹ چلی گئی تھی تو میں پھر میں نے وہ ویڈیو آپ اس کو جسٹرم غور سے دیکھیں گے تو اس کے دو حصے ہیں ایک جگہ پہ میں اور پوزیشن میں بیٹھا ہوں دوسری جگہ پہ اور ہے جہاں سے ہمارا رول بیس شروع ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھنا انیس اور بیس کے اندر آپ کو پوزیشن چینج نظر آئے گی لائٹ چلی گئی میرے ذہن سے پھر یہ بات نکل گئی تھی تو اس لیے میں اس میں بطول ثبوت ریکارڈ کروانا ہوں تاکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر اس چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جی اس میں جو ہے وہ لفظ تو سی پی سی کے اندر جو ہے سیشن کوٹ استعمال نہیں ہو سکتا تو آپ نے کیوں اس میں استعمال کیا تو اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں بچے کو ہمیں بھی پتا ہوتا ہے چیز کا تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اس کی بہترین میں آپ کو مثال دے رہا ہوں بہترین مثال ہے کہ آپ ہسپیٹل میں بھی جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹم یہ ریز دریافت ہوئی تھی یہ شوائیں دریافت ہے ایکس کا مطلب نامعلوم ریز کا مطلب شوائیں جب یہ شوائیں دریافت ہوئی تھی تو اس وقت سینٹس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے تو اس کو نام دے دیا ایکس ریز نامعلوم شوائیں مگر ایک سینٹس رونجن آئے انہوں نے جسٹم اس کو دیکھا تو انہوں نے اس کو دریافت دیا کہ یہ تو مائیکرو الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں تو انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو اسی کی بنیاد پر نام دے دیا گیا رانجن ریز اب میڈیکل کی بکس میں آپ اس کو رانجن ریز پڑھیں گے یا پھر مایکرو الیکٹرومیگنیٹک ویوز کہتے ہیں مگر کیونکہ یہ اتنا عرف عام ہے کہ اگر ڈاکٹر اس کو ایکسری لکھوانا ختم کر گئے تو لکھا رانجن ریز تو وہ مریض جو آئی سیو کی کلیشن کے اندر ہیں انہوں نے ایکسری کروانا ہوگا وہ دکانیں ڈھونڈتے پھریں گے وہ لیبارٹ نے ڈھونڈتے پھریں گے بھائی یہاں پہ ایکسری کبھی ہوتا تھا یہ تو رانجن لکھا ہوا ہے تو اس لیے کوئی چیزیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں پہلی دوسری چیز میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ جو ہمارے پاس سی پی سی جو تھا اس کا ہم نے لیٹریری ترجمہ کیا تھا لیگل ایتھک کے اندر ہم اس کا تمام اس کی لائن لو کم ترجمہ نہیں کریں گے کچھ لائنیں اس میں اس قسم کی ہیں جن کا لاغ ایٹ سے تعلق ہی نہیں ہے اور جہاں پہ اور کچھ اس میں اس قسم کے رولز آئیں گے جن کا تعلق جو ہے وہ ان کا ہم لیٹریری ترجمہ جو ہے دیکھو میں بھی ریسٹرڈ ہو رہا ہوں شور کی ویسے مگر میری مجبوری ہے کہ دیکھو اب تیاریاں شروع ہو رہی ہیں فنکشن کی تو مگر آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا بھائی کیونکہ آپ کا ہی نقصان ہے ہم بھی الیکشن میں بیزی ہیں ہمارا بھی بکس وغیرہ لکھنے میں بیزی ہیں تو غلام فرید ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ بیزی ہیں ہم جیسے وقت نکل رہا تو آپ کے ہی لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو یہ چیز برداشت کرنی ہوگی تو اس کا ہم جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ لٹریری کرتے ہیں جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں نا وہ لٹریری ترجمہ پڑھاتا ہوں میں آپ کو قانونی ترجمہ نہیں پڑھاتا لیگل آپ کو ٹرانسلیشن نہیں پڑھاتا اس کی بہتری مثال آپ کیا کریں کہ آپ کبھی کہیں پر اردو میجر ایکٹ اٹھا لیں اور اس کو پڑھ کر دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے یہ کس قسم کے لفظیں جو اتنے نامانوس ہوں گے جو آپ نے کبھی زندگی میں سنے بھی نہیں ہوں گے میں بالکل اس کو پرفیکشن کے ساتھ کہا رہا ہوں کہ میں اس چیز کو ایڈمیٹ کرتا ہوں میں جس وقت اردو کا میجر ایکٹ اٹھا کر کبھی دیکھتا ہوں نا تو مجھے نہیں آتا میں یہ سوچتا ہوں یہ کیا لکھا ہوا ہے اتنا ٹف ترجمہ ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو جب ترجمہ کراتا ہوں نا میں کبھی بھی آپ کو لیگل ٹرانسلیشن نہیں کرواتا آپ کو لیٹریری ٹرانسلیشن کرواتا ہوں جو میں ایم انگلش میں پڑھاتا ہوں تاکہ بچے کو سمجھ آجائے میں کیا کہنا چاہا میں کہاں تطیمہ بیان اب دیکھو اس کا مطلب کیا ہے وہ بیان جو بعد میں لیا جاتا ہے اب انجھے تطیمہ بیان تو اس طریقے سے یہ ورڈنگ تو اس لیے ہم لیگل ایتھک کے اندر ہم کافے ایسے رول آئیں گے جس کے اندر ہم اس کا جو لیٹریری ٹرانسلیشن نہیں کر پائیں گے تو اس لیے جو وہ والی لینے پھر میں آپ کو حضب کر دوں اور اس کا تعلق آپ کی اس سے بھی نہیں ہے آخر میں اس کی مثال سمجھانے کے لیے سب سے بہترین مثال سمجھانے کی حدث تک حدیث پاک سے میں مثال دیتا ہوں حدیث پاک ہے پانی پانی سے ہے اب آپ مجھے بتائیں اگر میں اس حدیث پاک کی عربی کی ٹرانسلیشن ہو بہو اردو میں کروں تو مطلب بنے گا پانی پانی سے ہے اب آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا پانی پانی سے ہوتا ہوگا نہیں اب میں آپ کو اس کا مطلب بتا رہا ہوں آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ تھا سمجھو میں اس کا لیٹریری ترجمہ بتا رہا ہوں وہ تھا اس کا سمجھو لیگل ترجمہ اب میں لیٹریری بتاتا ہوں پانی پانی سے ہے کا مطلب یہ ہے جب تم پر غسل واجب ہو جائے تو تم نے پانی کے ساتھ غسل کرنا ہے آئی سمجھ دیکھو کہ کہاں پانی پانی سے ہے سمجھ نہیں آرہا اور جب ہم لٹریری ہم سمجھو کہ لگ برڈ میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں جب اس کو سیمپل ورڈنگ میں ہم نے جو عرف عام میں ہم نے کیا تو اس کا مطلب کیا بنا کہ جب آپ پہ غسل واجب ہو تو آپ کو پانی سے نہانا ہوگا اس لئے میں یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ اس میں ہم آپ کو لٹریری ترجمہ جہاں پہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کو وہ ہی سمجھ سکتا ہے جس نے ایم میں انگلیش کیا ہو یہ انگلیش کو بہت دیپ میں جانتا ہو کہ یہ ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے اس لئے میں پہلی چیز کلیر کر رہا ہوں کہ کبھی سٹوڈنٹ یہ کہیں کہ اس نے یہاں پہ یہ والا ترجمہ کس طریقے سے کیا تو اس لئے میں اس کو حس بھی کر دوں گا اس کا تعلق اس لاغ ایٹ سے نہیں ہوگا اب ہم اپنا لا گیٹ کے سکیپا آتے ہیں لیگل ایٹھک پہ اس کے دس نمبر ہیں اور اس کی سب سے شارٹس میں بس اور سب سے ایزی ہے اس میں کچھ ٹرکس چلیں گے میں آپ کو اتنے بہترین ٹرکس میں بتاتا ہوں انشاءاللہ طرح کہ آپ کے لئے یہ چٹکیوں کا کھیل ہو جائے گا مگر مجھ سے پہلے میں جو آپ کو جنم چلو پہلے میں آپ کو یہ وہ ٹرک بتا دیتا اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لینا لیگل ایٹھک میں وکیل کو آئیڈیل ہیرو بنا کر پیش کرنا ہے پہلی چیز یہ بھولنے نہیں جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگی نا پھر آپ کو اس کے تمام رول یاد ہوگی پہلی چیز وکیل کو لیگل ایٹھک میں آئیڈیل ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ وہ کوئی نہ تو غلطی کرے نہ وہ کوئی غیر اخلاقی بات کرے نہ اس سے کوئی چیز اس قسم کی ہو جب ایک شخص کو آئیڈیل ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا تو اس کو غلط کاموں سے سختی سے روکا جائے گا ٹھیک ہے نا جتنا زیادہ مرتبہ اتنی زیادہ سختی تو اس لیے کیا کہ یہاں پر سختی کیوں کہے گی تو سختی سے جب روکا گیا تو اس میں کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا تو لیگل ایٹھک میں جب بھی وکیل کو روکا جائے گا لاغ ایٹھ میں آپ نے شیل کا لفظ استعمال کرنا ہے اور جب اس کو کوئی کام کرنے کی تجویز کی گئی ہوگی تو شل بی کا لفظ آئے گا لیگل ایٹھک میں وکیل کو میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرا پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نہ کیا پتا کوئی لفظ می کا آئے مگر میری نظر سے نہیں گزرا کہ لیگل ایٹھک میں وکیل کو شیل کے ساتھ جو ہے شیل ناٹ کے ساتھ جو ہے وہ روکا گیا اور جو اجازت اس کو کوئی تجویز دی گئی کہ تم یہ کرنا تمہیں چاہئے تو شل بی کا لفظ استعمال ہوا ٹھیک ہے تو می کا لفظ یہاں پہ نہیں آتا تو پہلی چیز میں یہ آگیا آپ کو دوسری چیز ہے کہ یہ ہمیں اس کورس کا مین مقصد یہ ہے کہ وکیل ایک ایسا وقالت پر وقالت ایک ایسا باعزت شعبہ ہے کہ اس کے اندر وکیل آئیڈیل ہو اسی لئے جو ہم رول پڑھیں گے وہ سارے آئیڈیلزم کی طرف جائیں گے یہ ہم نے سمجھانے تھے ہم پناہ کورس شروع کرتے لاغ ایٹ میں پہلا سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے جو آپ کے لیگل ایتھک ہیں اس کتاب کا نام بتائیں آپ کہیں گے دی لیگل پریکٹیشنر رول تو پہلا لاغ ایک میں آپ سے لیگل ایتھک سے متعلق سوال کہے گا کہ اس کتاب کے اندر جو لیگل ایتھک ہے اس کتاب کا نام بتائیں آپ کہیں گے دی لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کانسل ایکٹ نائنٹین ہنڈڈ سیونٹی تری ٹھیک ہے اس کتاب کا نام یہ ہے اب آپ سے کہے گا لیگل ایتھک کا جو آپ کا سلیبس ہے یہ اس کتاب کے کون سے حصے میں ہے آپ کہیں گے جو ہمارا لیگل ایتھک کا جو سلیبس ہے وہ ہمارا اس کتاب کے بارویں چپٹر میں ہے اب وہ کہے گا بارویں چپٹر کا نام کیا ہے ٹائٹل کیا ہے آپ کہیں گے بارویں چپٹر کا نام ہے کیننز اینڈ پروفیشنل کنڈکٹ اینڈ ایٹی کوئیٹی آف ایڈوکیٹس کیننز آف پروفیشنل کنڈکٹ اینڈ ایٹی کوئیٹی آف ایڈوکیٹس اس کا نام یہ ہے آپ سے کہے گا جو چپٹر بارہ ہے اس کے اندر آپ کے لاغ ایٹ میں کون سے رول سے لے کر کون سے رول تک کا جو حصہ ہے آپ کے سلیبس میں شامل ہے آپ کہیں گے اس کے اندر رول ایک سو چوتیس سے لے کر رول ایک سو پجتر بی تک رول ایک سو پجتر بی تک آپ کے لاغ ایٹ کا حصہ ہے سلیبس کا اگل آپ سے لاغ ایٹ میں سوال پوچھ سکتا ہے کہ ایک ایڈوکیٹ کی اس میں جو ذمہ داریاں دکھائی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں آپ کہیں گے لیگل ایٹھک کی اس چپٹر بارہ میں ایک ایڈوکیٹ کی چار طرح کی ذمہ داریاں دکھائی گئی ہیں وہ ذمہ داریاں کون سی ہیں پہلی ہے ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ ٹو ورڈ ایڈوکیٹ ٹھیک ہے ڈی کنڈکٹ ویڈ رگار ٹو ادر ایڈوکیٹ اس کو جو ہے لیگل لینگویج میں کہتے ہیں یعنی سیمپل ورڈنگ میں ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ ٹو ورڈ ایڈوکیٹ ایک وکیل کی دوسرے وکیل کی طرف کیا ذمہ داریاں ہیں وہ اس میں بتائے گی اب آپ سے پوچھے گا جو پہلا اس کا پہلا والا پورشن کیا ہے وکیل کی ذمہ داریاں وکیل کی طرف اب لا گرڈ میں آپ سے کہے گا کہ ایک وکیل کی ذمہ داریاں جو ہے اس میں جو پہلے پورشن میں بتائے گی وہ رول کون سے رول سے کون سے رول تک ہے آپ کہیں گے وہ رول ایک سو چوتی سے ایک سو چوالس تک ون تھرٹی فور سے ون ڈبل فور تک جو ہے وہ پہلی ڈیوٹیاں بنتی ہیں وکیل سے وکیل کی طرف دوسرا پوچھے گا دوسری کون سی ڈیوٹیاں بنتی ہیں وکیل کی آپ کہیں گے دوسرا ہے دوسرا پوزشن ہے کہ ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ ٹوورز کلائنٹ ایک وکیل کی ڈیوٹی اس کے کلائنٹ کی طرف آپ سے پوچھے گے جو کلائنٹ والی ڈیوٹیاں ہیں وہ کون سے رول سے کون سے رول تک ہے آپ کہیں گے وہ ایک سو پنتالیس رول سے لے کر ایک سو اٹھاون رول تک ہیں ون فورٹی فائف سے لے کر ون فورٹی فائف سے لے کر ون فورٹی ایٹ تک جو ہے وہ وکیل کی ڈیوٹی اس کے کلائنٹ تک ہے اب ہے ہمارے پاس تیسری ڈیوٹی وکیل کی کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ ٹوورز کورٹ وکیل کی ڈیوٹی کورٹ کی طرف وکیل پہ کورٹ کی کیا ذمہ داریاں ہیں آپ سے پوچھے گے جو کورٹ والی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کون سے رول سے کون سے رول تک ہے آپ کہیں گے ون ففٹی نائن سے لے کر ون سکسٹی سیون تک ہے دیکھو اس کو میں بڑی قیمتی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یاد رکھنے کے لئے کہ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں مگر میں آپ کی توجہ اس پر دلا رہا ہوں تاکہ جسٹم آپ کو پتا چل جائے گا فار ایزمپل اگر آپ کو رول دے دیتا ہے کہ یہ والا رول جو ہے اس کا تعلق ایک وکیل کی ڈیوٹی سے وکیل کی ڈیوٹی کلائنٹ کی طرف ہے آپ دیکھیں گے یہ والا رول تو جو ہے کلائنٹ والے کیٹیگری میں نہیں آتا مثال کے طرح وہ کہہ دے ایک سو جو ہے پینتیس جو رول ہے وہ ڈیوٹی ہے ایک وکیل کی کلائنٹ کی طرف آپ کہیں گے نہیں نہیں پینتیس سوال ہی تو نہیں ایک سو چونتیس سو چوالیس تک تو ایک وکیل کی ڈیوٹی وکیل کی طرف تھی تو یہ سوال غالت ہے تو اس طرح سے یہ اپنے ذہن میں اس کی ڈویزن رکھنی ہے تو ٹھیک ہے تو ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ ٹو ورڈ کوٹس کیا ہے ایک وکیل کی ذمہ داری کوٹ کی طرف یہ تیسری اس کی ڈیوٹی ہے اس کا جو رول ہے ون ففٹی نائن سے ون سکسٹی سیون تک ہے آخری وکیل کی ڈیوٹی کس کی طرف ہے کہ ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ ٹو ورڈ جنرل پبلک ایک وکیل کی ذمہ داریاں عام لوگوں کے لیے کیا ہیں تو وہ آخری اس کی ڈیوٹی ہے وہ ہے ون سکسٹی ایٹ سے لے کر ون سیونٹی فائف بی تک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آگیا یہ ڈیویزن اپنے ذہن میں ضرور رکھنی ہے اس ویڈیو کو دوبارہ اس حصے کو دیکھیں اور اس کو دوبارہ اپنی کافیوں کے اندر لکھنے کہ کون سے لے کے کہاں تک ہے تاکہ آپ کے ذہن کے لیے ایک پوری ڈیویزن بن جائے اگر وہ اس کا جو آپ کو ریلیونٹ آپ کو اس کا رول بک پوچھ لیتا ہے کہ یہ رول کس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ والا رول کی ڈیویزن مجھے یہ بتائی گئی تھی آج کل ان کی جو ٹرینڈ جا رہا ہے وہ یہی جا رہا ہے کہ وہ رول دے کر خود ہی رول کا نمبر بتاتا ہے مگر آپ سے کنسپٹ پوچھتا ہے مگر پھر بھی انسان کو رسک نہیں لینا چاہیے ہم پڑتے ہیں اب پہلا اس کا رول ایک سو چونتیس یہ کونسی پہلے ڈیوٹی ہیں کنڈکٹ ویڈ رگار ٹو ادھر ایڈوکیٹ ایک وکیل کے دوسرے وکیل کی طرف کیا ذمہ داریاں ہیں اس میں کہا گیا ایک سو چونتیس میں ایڈیوٹی آف ایوری ایڈوکیٹ ایوری کا لفظ بڑا قیمت ہے ہر وکیل کی ذمہ داری چاہے سینئر ہو یا جونئر ہو سب کی ایڈیوٹی آف ایوری ایڈوکیٹ یہ ہر ایڈوکیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو اس کا شعبہ ہے اپنے جو شعبہ ہے اس کے وقار کو قائم رکھے یعنی کیا کہا گیا ہے ایک وکیل کی ہر وقت ذمہ داری ہے ہر وکیل کی کہ اپنے فیلڈ کی وقار کو قائم رکھے ایز ویلیز یہ لفظ بڑا قیمت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیز اون ڈگنیٹی اپنی ڈگنیٹی بھی اینڈ ہائی سٹینڈنگ ایز ای ممبر دیرہ ٹو اور اپنا بار کا ممبر ہونے کے ناتے بھی دیکھو اس میں کتنی ویڈیوٹیاں بتائیں گے دو لاغ ایٹ میں آپ سے کہے گا کہ ایک سو چوتیس رول کے تحت وکیل کی صرف ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے پروفیشن سے ایڈیٹیٹ جو ہے اپنے وقار کو قائم رکھے آپ کہیں گے نہیں اپنے پروفیشن کا وقار تو قائم رکھے اپنے پروفیشن کا وقار تو قائم رکھے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کا میار بھی قائم رکھے کہ میں بار کا ایک ممبر ہوں کوئی ایسی غلطی نہ کروں کہ جس سے انگلی مجھ پہ نہ اٹھے بلکہ میرے شعبے پہ اٹھے جب بھی ایک پروفیشنل انسان کو غلطی کرتا ہے تو اس کا شعبہ بدنام ہوتا ہے ایک سو پینتیس جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر کیا کہا ہے ایک ایڈوکیٹ شیل نار سولی کے پروفیشنل ایمپلائیمنٹ ایک ایڈوکیٹ جو ہے وہ اپنے شعبے کی ایمپلائیمنٹ کے لیے وہ نہیں کر سکتا کیا ایڈورٹائزمنٹ وہ اشتہار بازیاں نہیں کر سکتا اور بائی اینی ادر میگ یا کسی دوسرے طریقے سے اپنے شعبے کوئی مشہور ہی نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا وکیل ہوں میں ان چیزوں کی اتنی فیصے لیتا ہوں تو لا گیٹ میں اگر آپ سے پوچھے کہ کیا ایک وکیل اپنے فیلڈ کے لیے پروفیشنل ایمپلائیمنٹ شیل نارٹ کے ساتھ اس کو روکا گیا یا میں نارٹ کے ساتھ کہ اپنے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتا دس کلاس شیل نارٹ یہ والی کلاس اس کو نہیں روکتی کس چیز کے لیے پبلش کرنے کے لیے کیا اپنے عام ویسٹنگ جو کارڈ ہوتے ہیں نیمپلیٹ کے لیے کنونشنل لسٹنگ کے لیے اپنی جو عام اس کی لسٹنگ ہوتی ہے جو روایتی لسٹنگ ہوتی ہیں ان ڈیریکٹریز اس کی ڈیریکٹریوں میں کونسی انفرمیشن کنٹینڈ دیر ان اس میں لیگل ایتیک میں زیادہ کنسیپٹ کی ضرورت ہے کہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے اس میں جو آپ کی ایک سو پینتیس رول ہے اس میں یہ کہا گیا ایک وکیل اپنی پرسنل جو ہے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتا بینر نہیں لگوا سکتا اشتہار نہیں دے سکتا یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس کیس لے کر آؤ میں اس کیس کی اتنے کم پیسے لے لوں گا اس کیس کو میں آپ کا فری کر دوں گا یہ والا نہیں کر سکتا تو یہ شیل ناٹ کے ساتھ روکا ٹھیک ہے جی لاغ ایٹ میں آپ سے کچھ چیز پوچھے گا کہ ایک وکیل کو جو روکا گیا ہے رول ایک سو پینتیس کے تحت کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرے گا تو وہ کیا یہ والا رول اس کی وزٹنگ کارڈ پر اپلائی ہوتا ہے اس کی نیم پریٹ پر اپلائی ہوتا ہے اس کی اکیڈمک کولیفیکیشن پر اپلائی ہوتا ہے یہ سب سے بڑا قیمتی لفظ ہے اکیڈمک کولیفیکیشن آپ کہیں کہ ان تمام چیزوں پر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا ایک وکیل اپنے وزٹنگ کارڈ بھی بنوا سکتا ہے نیم پریٹ بھی لگوا سکتا ہے ڈریکٹریوں میں اپنا نام بھی دے سکتا ہے اور اپنی کولیفیکیشن بھی بتا سکتا ہے رول ایک سو چھتیس ایک ایڈوکیٹ جو ہے وہ کسی شخص کو اپنے پاس وہ نہیں رکھ سکتا اپلائی نہیں دے سکتا یہ لفظ جو ہے یہ سولی سٹ بھی پڑھا جاتا ہے یہ سولی کٹ بھی پڑھا جاتا ہے سولی سٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بریٹش کے اندر تو میں اس لئے آپ کو یہ دونوں چیزیں بتا رہا ہوں کچھ لفظ اس قسم کے ہوتے ہیں ہم بریٹش زیادہ بولتے ہیں تو ہم اس کے اندر سولی سٹ ہی پڑھیں گے مگر کچھ ایسی ڈکشنری بھی ہیں جس کے اندر آپ اس کا تلافظ یہ بھی دیکھو گے یا وہ حاصل نہیں کر سکتا پروفیشنل امپلائیمنٹ نار رینومیریٹ اینڈ آدھر پرسن نہ کسی دوسرے شخص کو تنخواہ دے سکتا ہے فار سولی سٹنگ اور اپٹیننگ پروفیشنل امپلائیمنٹ تاکہ اس سے پروفیشنل امپلائیمنٹ حاصل کر لے فارہم اس سے نار شیل بھی شیر اور نہ وہ شیر کر سکتا ہے یہ لفظ نہیں مولنا ایسا شخص بشک کہ اس نے اللی بھی کی بھی ہو اللی بھی کی ڈگری ہو مگر اس کے لئے لسنس نہ ہو اس شخص کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا میں اس کو سمجھاتا ہوں اینی کمپنسیشن یا اس کے ساتھ کوئی معافظہ بغیر اس کو نہیں دے سکتا اور انسیڈینٹل تو پروفیشنل امپلائیمنٹ جو کسی کیس سے اس کے منافع وغیرہ حاصل ہو یا اس کسی واقعے سے حاصل ہو نار شیل ہی ایڈ ایڈ نہ اس کی مدد کر سکتا ہے اور ایبیٹ نہ اس کو مشورے دے سکتا اقصا سکتا ہے این ان لائسنس پرسن ایسا پرسن ایسا شخص جس کے پاس لیسنس نہیں ہے تو پریکٹس لہ اس کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم وقالت کی پریکٹس شروع کر دو کمپنسیشن دیر پار اور اس کے لیے اس سے محفظہ لیتا پھر ہے یا اس کو دیتا پھر ہے نار شیل بھی نوونگلی ایکسپٹ پروفیشنل امپلائیمنٹ اور نہ ہی یہ چیز جانتے ہو اس پروفیشنل امپلائیمنٹ اس کی قبول کر سکتا ہے آفر ٹو ہم جو اس نے اس کو دی تھی ایز ای ریسلٹ آف اس کے نتیجے میں آر انسیڈینٹل تو دی ایکٹیوٹیز آف این ان لائسنس پرسن یا کس کے نتیجے کے اندر اس ان لائسنس پرسن کی کسی ایکٹیوٹی کے نتیجے میں اس کو غور سے سمجھیں دیکھو یہاں پہ بھی شیل کے ساتھ ہی رکھا گیا ایک وکیل جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کسی بھی ایسے شخص ہے جس کے پاس لیسنس نہ ہو چاہے اس نے لیل بھی کیوں نہ کر رکھی ہو وہ ان لیسنس پرسن ہو اس کے ساتھ کبھی بھی ایک وکیل یہ نہیں کر سکتا کہ آؤ تم میرے پاس کیس لے آیا کرو ہم مل باٹ کے کھایا کریں گے یا ہم فران بندے کا کیس لے رہے ہیں اس میں سے جو منافع ملے گا ہے میں تمہیں بھی دوں گا تم مجھے دیا کرو یا اس کے پاس ایک وکیل خود نوکری نہیں کر سکتا ان لیسنس پرسن کے پاس یا اس کو اپنے پاس ملازم نہیں رکھ سکتا کس کام کے لیے لیگل کاموں کے لیے کیس لڑنے کے لیے ٹھیک ہے میں بڑا قیمتی آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ سے لا گیٹ میں کہہ دے گا ایک جو ایڈوکیٹ ہوتا ہے کسی بھی شخص کو اپنے پاس ملازم نہیں رکھ سکتا آپ انہیں غلط صرف ان لیسنس اس پرسن کو نہیں رکھ سکتا کانونی کام کے لیے نہیں رکھ سکتا یعنی سیمپل ورڈنگ میں کیس لڑنے کے لیے اپنے پاس کانونی ملازم نہیں رکھ سکتا باقی تمام کاموں کے لیے رکھ سکتا دیکھو ایک منشی جو ہوتا ہے تو وہ جو منشی جو ہوتا ہے اس کے پاس لیسنس تو نہیں ہوتا مگر وہ دیکھو اس کی ایڈ کر رہا مدد کر رہا مگر اس سے وہ کیس تو نہیں لڑوارا یہ تو نہیں منشی سے کہتا کہ تم کالا کوٹ پہنے کا دارت میں پیش ہو جائے آج میں نہیں جا رہا کسی کو کیا پتا کیا ہے کیا نہیں اس کام سے لوکا گیا کہ کسی ان لیسنس پرسن کو نہ تو وہ ایمپلائی رکھے گا نہ اس کے پاس ایمپلائیمنٹ کرے گا نہ ان لیسنس پرسن کو لا گیٹ میں آپ سے پوچھے گا کیا وہ اس کو اس کی مدد کرے گا یا اس کو ایبٹ کرے گا اس کو اکسائے گا کہ تم کیا کرو کہ تم جا کر جو ہے وہ پریکٹس شروع کر دو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ دیکھی جائے گی کسی کو کیا پتا چلتا ہے تنی بڑی کوٹ ہے تمہارے پاس ریسنس ہے یا نہیں یا میں بار روم کے صدر سے بات کر لیتا ہوں تم جو پریکٹس شروع کر دو ایسی بات نہیں کرے گا ایک سو سنتیس بہت ہی ہے ایک سو سنتیس اور ایک سوارتیس کا فرق بڑا قیمتی ہے ایک ایڈوکیٹ بلکل بھی نہیں جو ہے وہ رابطہ رکھے گا کس سبجیکٹ کو لے کر کس معاملے کو لے کر وہ معاملہ جو متنازہ ہے پارٹیوں کے درمیان ریپریزنٹیٹڈ بائی ایڈوکیٹ اس پارٹی سے جس کا کوئی وکیل بھی ہوگا ان دی اپسنس اس کی غیر موجودگی میں اور کیا اس وکیل کی بغیر اجازت کے گھوڑ سے سنیں دیکھو ہر جگہ پہ شل کے ساتھ روکھا جا رہا ایک طرف سے میں وکیل ہوں ایک طرف سے دوسرا وکیل ہے میں مدعی کی طرف سے ہوں وہ ملزم کی طرف سے ہے میں نے دیکھا کہ جو ملزم کا وکیل نہیں آیا اور ملزم آیا کھڑا ہے میں اس سے کوئی پوائنٹ نکلوانوں ابھی وکیل تو نہیں آیا اس سے بنوا کے میں پوچھوں کیا بات ہے کیس کیسے ہوا تھا کیا مسئلہ چلاتا تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس سے بہلا پسلا کر اس سے انفرمیشن لینوں اس سے روکا گیا کہ نہیں اگر وہ اسی کیس کا حصہ ہے جو کیس تم لڑ رہے ہو تو تم اس سے پھر نہیں پوچھ سکتے اگر وہ آپ کے کیس کی پارٹی ہے تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے جب تک کہ اس کا وکیل نہ جائے یا اس کے وکیل سے اجازت نہ لینے لو تب تک اس میں روکا گیا 137 اور 138 میں فرق یہ ہے کہ 137 میں وکیل کو پارٹی سے روکا گیا ہے کہ کیس کی پارٹی سے نہیں ملے گا اور 138 میں اس کو روکا گیا اس کیس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ججس یا جوڈیشل آفیسر ہوں گے ان سے کمیونیکیٹ نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا جو مخالف وکیل ہے اس کی موجودگی میں نہ ہو یا اس سے اجازت نہ لے لے تب تک دیکھو 137 کے اندر ایک وکیل کو دوسرے وکیل کی پارٹی سے روکا گیا اور 138 میں ایک وکیل کو روکا گیا کسی بھی اس شخص سے بات کرنے سے کہ جو شخص جو ہے کیس کے فیصلے سے جس کا تعلق کیس کی انویسٹیگیشن سے تعلق ٹھیک ہے آپ سے لا گئیٹ میں 133 سے مطالق کہے گا کہ ایک وکیل صرف اس کیس سے ریلیٹڈ جج سے بات نہیں کرے گا دوسرے وکیل کی غیر موجودگی میں باقی وہ جوڈیشل آفیسل سے بات کر سکتا ہے انویسٹیگیشن آفیسل ہیں نہیں آپ کہیں گے نہیں ہر جوڈیشل آفیسل ہر جوڈیشل آفیسل اس کو روکا گیا اب ہمارے پاس 138 ان ایڈوکیٹ شیل نارٹ یہی والی مطالق شیل کے ساتھ روکا گیا ان دی اپسنس آف دی اپوزن کاؤنسل کس کی؟ غیر موجودگی میں مخالف وکیل کی کمیونیکیٹ وید وہ رابطہ نہیں کرے گا آر آرگیو یا آرگومنٹ نہیں کرے گا بیفور اے جج جج کے پاس آر جوڈیشل آفیسل یا جوڈیشل آفیسل کے سامنے ایکسیپٹ ان اوپن کورٹ ماں سوائے اوپن کورٹ میں ہاں اوپن کورٹ میں بات کر سکتا ہے یہ نہیں کہ جس ہے پیچھے گئے ہیں یا کوئی جوڈیشل آفیسل پیچھے گیا ہے اپنے ریسٹ روم میں تو وہاں اس سے باتیں کرنا شروع کرتے اس کیس سے ریٹیڈ یہ نہیں کرے گا اور اس جو متنازم آملہ ہے اس کی میرٹ کی بنیاد پہ کہ یہ دیکھیں جس سے آپ بتائیں آپ کا کیا رویہ ہے یہ کیس آپ کیا نام اس میں آپ فیصلہ کیا دیں گے اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا یا آپ کی نظر میں یہ کس طرح کا کیس کمزور ہے کیا ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا پینڈنگ بیفور سچ جج جو جج کے سامنے پینڈنگ ہے اور جوڈیشل افیشل کے سامنے اور نہ ہی دوسرے وکیل کو پیش کیے بغیر کیا جس کے اندر ریٹن کمیونکیشن جس کے اندر ریٹن کمیونکیشن ہو تو اے جج جج سے اور جوڈیشل افیشل افیشل سے جس کا تعلق اس کیس کے میرٹ سے ہو آف دی کنٹیسٹڈ میٹر اس متنازہ معاملے سے پینڈنگ بیفور سچ جج جو جج کے پاس پینڈنگ پڑا ہوا ہے التوا میں پڑا ہوا ہے اور جوڈیشل افیشل افیشل یا جوڈیشل افیشل کے بڑا قیمتی آپ سے لا گیٹ میں کہے گا کہ ایک وکیل دوسرے مخالف وکیل سے ریلیٹڈ اسی کیس میں دیکھو میں پھر کہا رہا ہوں اسی کیس میں ہاں کوئی اور کیس ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو اس کیس کے مطالق پر میں بات کر سکتا ہوں ہاں وہی کیس میرے پاس ہے ٹھیک ہے مدعی میں کی پارٹی میرے والی ہے اور مدع علی جو ہے وہ مخالف جو ہے تو اسی کیس کی پارٹی سے ریلیٹڈ 137 میں کہا گیا میں پارٹی سے بات نہیں کروں گا وکیل کی گرموجودگی میں اور یہاں پہ کہا گیا میں جج سے بات نہیں کروں گا اور جوڈیشل افیشل سے بات نہیں کروں گا اس کیس سے ریلیٹڈ اور ایک قسم میں ایک اور بات کی گئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر تو کوئی ریٹن معاملہ ہے کیس کا تو میں پہ کیا کروں گا دوسرے وقیل کو اس کی پہلے فورٹو کاپی دوں گا اس کو بتاؤں گا دیکھو میں اس معاملے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا قیمتی آرہا ہے یہ رول بالکل اپلائی نہیں ہوگا میں نہیں ہوگا تو غلط ہے بالکل اپلائی نہیں ہوگا ایک طرفہ معاملے کے اندر کہ جج صاحب نے ایک بندے کو بھلایا وہ آ ہی نہیں رہا اب تو آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی پارٹی وہ آئے نہیں رہی یا وقیل ہی نہیں آرہا ایک سپارٹی یعنی سمپل ورڈنگ میں ایک سپارٹی ایک طرفہ کوئی کاروائی چل رہی ہے اس میں یہ بات اپلائی نہیں ہوگا ار ان رسپیکٹ آف میٹر یا ان معاملوں میں اپلائی نہیں ہوگا ناٹ سب جودس بی فور دی جج جو اس جج کے پاس التوا میں یعنی اس کی کاروائی جج کے پاس چل رہی ہے یہ سب سے سمپل ورڈنگ ہے کہ جس کی کاروائی جج کے پاس نہ چل رہی ہو اور جوڈیشل افیسر کنسرڈ یا اس کے متعلقہ جوڈیشل افیسر پر نہیں چلتے اب آپ سے لاغ اٹھ میں پوچھے گا ایک سو ارتیس جو رون ہے یہ کیا ایکس پارٹی معاملے کے اوپر اپلائی ہوتا ہے آپ نے نہیں پھر لاغ اٹھ میں کہے گا کہ ایک سو ارتیس کا رون جو ہے اس معاملے پر پھر لائی ہوتا ہے جو ناٹ سب جوڈیشل سمپل ورڈ میں وہ کیس اگر جس جج کے پاس نہیں چل رہا تو کیا وہ کسی اور جج کے پاس جو ہے دوسرے جج سے یعنی کیا کہے گا یہ والا معاملہ ایک جج کے پاس نہیں چل رہا اس جج کی عدالت میں یہ معاملہ پینڈنگ نہیں ہے تو جس جج کی عدالت میں معاملہ پینڈنگ ہی نہیں ہے تو کیا اس جج سے بات کر سکتا اس سے تو کر سکتا ہے ہاں جس کی عدالت میں یا جس یوڈیشل آفیسر کے پاس یہ معاملہ پینڈنگ ہو اس سے بات نہیں کرے گا اب ہم پڑھ رہے ہیں ایک سنتانس ایک کلائنٹ پرافر پرافر آف اسسٹنس ایک کلائنٹ اگر چاہے کہ وہ مدد لے آف ایڈیشنل ایڈوکیٹ کسی اضافی ایڈوکیٹ کی شیل ناٹ بی رگارڈڈ اس کو کسی بھی حالت میں نہیں لیا جائے گا یعنی تصور نہیں کیا جائے گا شیل ناٹ کے ساتھ تصور نہیں کیا جائے گا این ایویڈنس کے وہ ایک ثبوت ہے آف وانٹ آف کانفیڈنس کہ اس کلائنٹ کو آپ پہ اعتبار نہیں سمپل ورڈنگ میں ایک سنتانس میں یہ کہا گیا کہ اگر فار ایزمپل میرا پاس ایک کلائنٹ ہے اس نے مجھے فیز دی اور میں اس کا وکیل ہوں اور وہی کلائنٹ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں کوئی اور وکیل بھی رکھتا ہوں اس کیس میں تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکے آپ دونوں مل کے ایک کیس لڑے اب میں اس کلائنٹ کو اپنی نظروں میں نہیں رکھ لوں گا اسے دشمنی شروع نہیں کر دوں گا کہ دیکھو اس بندے کو مجھ پہ اعتبار نہیں تھا تو اس لئے اس نے کیا نام ہے دوسرا وکیل کیا تو یہ والی بات اس میں رکھی گئی کہ کوئی بھی وکیل اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناے گا یہ نہیں کہہ گا اس بندے کو مجھ پہ اعتبار نہیں تھا بلکہ اس کو حق ہے وہ جتنے چاہے وکیل کر لے اس کو حق ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یعنی اس کو وانٹ آف کانفیڈنس نہیں لے گا یعنی اپنے اوپر اعتبار کی جو ہے اس کا ثبوت نہیں لے گا کہ مجھ پہ اس کو اعتبار نہیں تھا بٹ دی میٹر شوڈ بی لیفٹ بلکہ معاملہ چھوڑ دے گا تو دی دیٹرمنیشن آف دیکلائنٹ کہ جو کرنا چاہے کر لے این ایڈوکیٹ شوڈ ڈیکلائن اور ایڈوکیٹ جو انکار کر دے گا ڈیکلائن ویسے کہتے ہیں زوال کو ٹھیک ہے کسی پہ وہ آنا مگر بھی کہ اس طرح کے لفظ ہو چھوڑ دینا یہاں پہ چھوڑ دے گا شوڈ ناٹ ڈیکلائن وہ چھوڑ دے گا اسوسییشن ایز ایک کولیگ کسی بھی کولیگ کے اسوسییشن انلیس دی ڈیوز آف دی ایڈوکیٹ جب تک کہ جو فیس رہتی ہے ایڈوکیٹ کی کس کی جو پہلا والا وکیل تھا ریٹینڈ روکی ہوئی ہے اس شخص نے آر پیڈ جب تک وہ جمع نہ کرا دے یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ اگر دوسرا جو وکیل ہے اب پہلے میں وکیل تھا نا اب وہ پارٹی کیا گئی دوسرے وکیل کے پاس گئی اس سے کہا کہ مجھے میں آپ کے پاس آتا ہوں وہ وکیل نے اس وکیل کو پتا چل گیا کہ اس بندے نے آصف کی فیس جمع نہیں کروائی تو وہ کہے گا بھائی وہ میرا بھائی کولیگ بھائی ہے اس کے پاس جاؤ پہلے اس کی فیس دے کر آؤ یا اس سے مکمکہ کر کر آؤ اس سے تیہ کر کے آؤ کہ تم نے اس کو فیس دینی ہے کب دینی ہے اگر تم نے اس کی عدہ نہیں کی تو میں تمہارے ساتھ جو ہے تمہارا وکیل کھڑا نہیں ہوتا یہ والی بات کی ایک سو چالیس کلائنٹس ناٹ ایڈوکیٹس کلائنٹ جو ہیں کلائنٹ جو ہوتے ہیں ناٹ ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ نہیں ہوتے آر دی لیٹیگنٹس جو ہیں مقدمے کی پارٹیاں جو ہیں وکیل نہیں ہوتے وٹ ایور می بی دی ال فیلنگ اگرسٹنگ بٹوین دی کلائنٹ کسی بھی طرح کی جو بری فیلنگ ہوں جو کلائنٹ کے درمیان ہو اس شوڈ ناٹ بھی الاؤڈ اس کو جات نہیں دینی چاہیے تو انفلنس کے واسر ڈالے ایڈوکیٹس ایڈوکیٹ پر ان دیر کنڈکٹ ان کے رویجوں میں ہینڈ ڈی مینر اور وہ اپنے مینرز کے ساتھ اپنے اتوار کے ساتھ اپنے طور طریقوں کے ساتھ وہ ان پر اثر ڈالے تو ورڈ ایج ادھر ایک دوسرے کے اوپر آر ٹو ورڈ دی پارٹیا پارٹیز اندیکیٹس یا پارٹیوں کے اوپر اثر ڈالے آل پروفیشنل کلیشز اب یہاں پہ کیا گیا کوئی بھی پروفیشنل کلیشز اب یہ یہاں پہ وکیل کو کہا گیا کہ وکلہ کے درمیان اگر کوئی دشمنی چل رہی ہو تو اس دشمنی کا اثر کلائنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے اور اوپر کیا کہا گیا کہ مقدمے کی پارٹیاں پارٹیاں ہوتی ہیں ہم تو صرف وکیل ہیں ہم اس پارٹی کی خاطر آپس میں نہیں لڑیں گے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس پارٹی کی خاطر میں جو ہے اپنے وکیل بھائی کی انسلٹ کرنا شروع کر دوں یا وہ میری انسلٹ کرنا شروع کر دے اس میں روکا گیا ایسا نہیں کریں گے آپ پارٹیاں نہیں ہیں آپ تو صرف وکیل ہیں مقدمے کی پارٹیاں وہ پارٹیاں ہیں وہ جانے انہوں کا کام جانے تمہارا کام کیا ہے کیس کو ڈیفینڈ کرنا اور یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اگر مقلہ کے درمیان جو پرسنل کلیشز ہوں اس کو وہ کیس میں نہیں آنے دیں گے all personal clashes between the advocates advocate کے درمیان جو personal clashes ہیں should be avoided اس کو avoid سم نہیں ہاں تک کرنا ٹھیک ہے اس کو avoid کریں گے all the personal clashes between the advocates should be avoided and they should not be the part of that contested matter it's because you are not the litigants but the litigants are only the parties اس میں صرف کیا بات کی گئی ایک وکیل جو ہوتا ہے وہ party نہیں ہوتا تمہارے پاس تو مقدمہ آیا ہے وکیل بن کر بس اپنا professional اپنی ڈیوٹی ادا کرو اور اپنی جو ذاتی جو دشمنیاں ہیں اس کو بھی case پر اندازی نہ ہونے دو بس یہ بات کی گئی ہے یعنی party وں کچھ بھی کرو گا تاکہ اس وکیل کو سبق حاصل ہو اس طرح کی باتوں سے بھی روک گیا باکیس کا ترجمہ چھوڑ دیں وہ نہیں 141 no division of fees fees آپ میں نہیں باتیں گے with any person کسی بھی شخص سے for legal service اس کی legal service کے لحاظ سے is proper except وہ بہتر نہیں except مع شوائے with another locator based upon the principle of division of work جس کا تعلق جو اس بنیاد پر ہو کہ آپ نے پہلے سی case کی آپ پس میں تیہ کر رکھی ہو میں بتاتا ہوں بھی as expressed اور وہ بات واضح طور کے اوپر بھیان کر دی گئی ہو between the allocate educate کے درمیان یعنی simple wording میں یہ کہا گیا وکیلوں کا اگر آپ پس میں فرم بنا ہوا ہے جس طرح میں جو رانا صاحب کے ساتھ ہوں تو اگر کیا نام ہے ہمارا تو فرم ہے اب جو مرپس فیس آئے گی میں آدھی بانٹ لیں کہ تم نے بھی کیس میں محنت کی تھی بیش میں محنت نہ بھی کریں ہمارا ایک دفتر ہے اس کی فیس آئی میں نے رکھ لی آگ یہ تو جہز ہے ہاں یوں نہیں کریں گے آپ پس کے اندر کہ ہم نے بات مکمکہ بھی نہیں کی پارٹی چانک کوئی ہاتھ آگئی اور ہم نے کیا کہا ٹھیک ہے جس کو دونوں مل کر جو اچھے طریقے سے اس کو لوٹتے ہیں اس کو برباد کرتے ہے پارٹی یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر آپ کا لا فرم ہے تو آپ کیا کریں پھر آپ نے اگر اگری میں ایکس پر اگر اگر واضح اگر اگر اگری اگری اگر اگر اگری 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 پر as established by the constitutional usage جو کہ constitutional طریقے سے آتے ہیں and practice کے ذریعے سے it is the duty of an advocate. یہ advocate کی duty ہے to maintain and uphold the order of president کہ وہ uphold رکھے کس order کو کس ترتیب کو جو president ہے president نہیں president ہے بتاتا ہوں گے. in accordance with the role of advocate کس کی کس کے مطابق جو وکیلوں کی list بنتی ہے role کونسی? maintained by the bar console جو bar console maintained simple word means میں یہ کہا گیا آپ نے یہ rule apply ہوگا educate general کے اوپر بھی یہ پہ کیا ہے? attorney general کے اوپر بھی اور educate general پہ attorney general پہ بھی اور educate general پہ بھی یہ apply ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کیا یہ دیکھنا ہے? آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ rule apply ہوتا ہے educate general پہ بھی اور attorney general پہ بھی اس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ سے senior کونسا ہے یعنی جو rule جو regulations جو bar جو council ہے وہ بناتی ہے اس کی ترتیب کو follow کرنا آپ نے ہوتا ہے انہوں نے کیا rules بنائے کس کو senior کہا کس کی respect کی یعنی جو rules and regulation جو بناتی ہے bar console اس کو آپ نے اسی ترتیب سے فالو کرنا ہوتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے آگے ہیں ہمارے پاس ایک سو تیتالیس junior and younger member junior اور کون سے younger member چھوٹی عمر کے لوگ لاغیٹ میں کہے گا صرف junior نہیں younger member بھی should always be respectful should آیا ہے نا should میں نے آپ کہا جب تجویز آئے گی تو پھر should کے ساتھ آئے گی تو should کیا کہا گیا کہ اس کو کرنی ہوگی always be respectful ہمیشہ وہ عزت کریں گے کس کی to the senior senior کی and older member اور موڑے members کی یہ بڑا قیمتی ہے یہاں پہ لاغیٹ میں آپ سے کہے گا کہ صرف جو junior ہے اس کو عزت کرنی ہوتی ہے کس کی senior کی آپ کو یہاں نہیں junior اور younger member بھی junior بھی اور وہ وہ وکیل جو عمر میں چھوٹا ہے وہ کس کی عزت کرے گا اپنے senior کی اور اس کی بھی عزت کرے گا جو اس سے عمر میں بڑا ہے بے شک کہ اس سے junior ہی کیوں نہ ہو اور for example میں اب یہاں پہ وکیل بننا ہوں تو میرے بعد کوئی ایسا شخص آیا کہ جو عمر میں بہت بڑا مجھ سے مگر ہے میرا junior ٹھیک ہے عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے مگر junior ہے میرا تو اگر میں اب اس کی عزت کروں گا کہ نہیں اس کی عمر کا بھی تو احترام ہے تو اس میں عمر کا احترام بھی سکھایا گیا اور اس میں seniority بھی بتائی گی the latter are expected یہ بڑا قیمتی ہے جو بعد والے یعنی کہ جو senior ہیں وہ are expected اور جو بعد والے ہیں یعنی senior ہیں ان سے توقع کی جاتی ہے to be not only cortis کہ نہ صرف وہ جو ہے وہ شائستہ ہوں گے خوشخلق ہوں گے but also helpful بلکہ وہ مددگار ہوں گے to juniors اپنے juniorsوں کے لیے and youngers brother اور اپنے جوان بھائیوں کے لیے at the bar جو بھار میں ہے تو اس میں بڑی قیمتی بات کی گئی آپ سے لاغ ایٹ میں زیادہ اسی طرح کے سوال پوچھے گئے جس کا تعلق بہت زیادہ practical life سے ہو تو دیکھو junior کو senior کی عزت کرنی ہوگی تو یہ بڑا practical point اسے بڑا قیمتی اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ آپ سے لاغ ایٹ میں کہے گا صرف junior جو ہے وہ senior کی عزت کرے گا آپ کے گا نہیں junior بھی اور چھوٹی عمر کا ینگر وکیل بھی کس کی عزت کرے گا senior کی بھی عزت کرے گا اور اس وکیل کی بھی عزت کرے گا جو عمر میں older ہو ٹھیک ہے پھر آپ سے لاغ ایٹ میں کہے گا جو senior ہے اس سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں اس میں لفظ ہے expected اس سے توقع کی جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ should کا لفظ استعمال نہیں ہے expected ہم اسے توقع کرتے ہیں کہ بھی تمہاری اگر عزت کر رہا آپ کی عزت کر رہا ہے ایک سو چوالس where more than one educates ایک سو چوالس where more than one educates is engaged اگر ایک سے زیادہ وکیل رکھے ہوں on any side کسی بھی طرف سے it is the right of the senior یہ senior کا جو ہے وہ حق ہے member اس member کا to lead کہ وہ case کو شروع کرے case کی کاروائی شروع کرے the case case کی and the junior member اور جو junior member should دیکھو اب ایک ہے تجویز should assist him صرف اس کی مدد کرے گا unless جب تک the senior so want اگر senior خود نہ کہہ دے بھی تم پہلے case رڈے بڑا قیمتی ہے یہ لا گیٹ میں آپ سے کہے گا کہ آپ کا ایک senior educate ہے ایک case میں اگر بہت سے وکیل ہوں تو ان میں سے سب سے پہلے کون سا وکیل case کی کاروائی شروع کرے گا پہلے میں senior شروع کرے گا junior جو ہیں وہ اس کی assist کریں گے اس کی مدد کریں گے آپ سے لا گیٹ میں کہہ دے گا کہ اگر senior خود اپنے موں سے یہ لفظ کہے کہ ٹھیک ہے تم case کی کاروائی شروع کرو تو کیا اب بھی وہ انکار کر دے گا اب اگر نہیں اب وہ case کی کاروائی کر سکتا ہے بالکل اس کو ابھی جہازت ہے وہ کر سکتا ہے میں نے کوشش یہ کی تھی کہ میں آج آپ کو جو ہے وہ دونوں اس کی dutyیں پڑھا دوں ایک educate کی educate کی طرف سے بھی مگر کیونکہ اس ویڈیو میں مجھے بہت سے آپ کو باتیں سمجھانی پڑ گئی اور اس ویڈیو میں کافی چیزیں بتانی پڑ گئی اور حتیٰ کہ پچھلی جو ویڈیو تھی cpc اس کے مطالعے کی بتانا پڑ گیا تو اس لیے اس کی length بہت زیادہ ہو گئی تو اس لیے میں اس ویڈیو میں اس کو record نہیں کروارا اگلی جو میری ویڈیو ہوگی اس میں فل کوشش کروں گا کہ اس کے اندر ایک ہی ویڈیو کے اندر میں آپ کو تینوں کی تینوں جو ہے وہ ڈیوٹیں کرواروں باقی اللہ تعالیٰ کو پتا کہ اس کی تین ویڈیو بنتی دو میری تو خواہش یہی تھی کہ دو ویڈیو بن جاتی باقی اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلہ و صحابہ بارک و سلم اللہ حافظ